بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم پانی اگر پاؤں نہ ڈیبو سکے میں نے کہا ابھی عمل تو یہی ہے کہ پاؤں کو سردی لگتی ہے میں نے کہا تجربہ میں بتاتا ہوں نیم گرم پانی لے لیں اچھا چلو یہ بتائیں دس منٹ نیم گرم پانی میں اگر پاؤں رکھیں ویسے بھی دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے کہا اچھی طرح پاؤں کی مالش کر لیں زیتون کے تیل کی تیلوں کے تیل کی سرسوں کے تیل کی اور وہ پانی پھینک دیں گٹر میں نالی میں کہیں پھینک دیں کوئی مسئلہ نہیں اس پانی کی کوئی احتیاط نہیں بس پھینک دیں کیوں جو ظلمت اور نحوست ہے وہ اس پانی میں دھل گئی ہے جو جادو جو ظلمت جو نحوست جو غلازت جو خباست جو نجاست وہ اس پانی میں دھل گئی ہے تو اس پانی پھینک ہی دینا چاہیے بس خط پانی پھینک گئی اور پاؤں کو جو ہے آپ اگر سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو اچھی طرح تیل لگا لیں ویسے بھی میں ایک ٹوٹکا چلو بتائے دیتا ہوں کہ پاؤں کو اگر کچھ دیر نیم گرم پانی میں رکھ کے تیل لگائے جائے تو اس سے جو بیماریاں ختم ہوتی ہیں وہ پھر لسٹ مجھ سے سنیں جن کی نظر کمزور ہو جن کا حافظہ کمزور ہو جن کی یاد داشت کمزور ہو جن کے چیزیں بھول جاتی ہوں اور جن کا دماغ تھکا ٹوٹا رہتا ہو ان کو کہو پانی میں پاؤں ڈیبوئیں دس منٹ پندرہ منٹ ڈیبو کے پھر پہلے ہاتھ سے پانی میں پاؤں ملے جیسے ایک بندہ کوئی میل لگی ہو یا دھوئے جیسے تاکہ اس کے مسامات کھلیں بھر سے سمجھیں گا عمل بتاتے بتاتے میں ٹوٹکا بتانا شروع ہو گیا دس منٹرہ منٹ پاؤں ڈیبوئے پھر اس کو ملے کس میں؟ اسی برتن میں ٹپ میں اسی پتیلے میں جس میں آپ نے پاؤں ڈیبوئیا ہے اچھا ڈیبونا ٹخنوں تک ہے یہ شرط ہے گٹے ٹخنے جو ہیں اس تک ٹیبونا ہے کیونکہ ہمارا جو نظام چلتا ہے نا دماغ کے ساتھ وہ ٹخنوں سے شروع ہوتا ہے یہ ایک میڈیکل کا ایک نظام ہے پورا میڈیکل سائنس کا ٹپ کا پورا نظام انوکھا ہے اچھا اب ٹخنوں تک پاؤں پھر ملیں اچھی طرح ملنے کے بعد سمجھ لیں پاؤں دھل گئے خون ملیں ملنے کے بعد پھر ہر پاؤں پہ تیل کی مالش کریں اور اگر یہ عمل سوتے وقت کر لینا پھر اپنی زندگی کی پہارے دیکھیں صحت دیکھیں نظر دیکھیں چہرے کی رونک دیکھیں انک کی چمک دیکھیں اور یاد داشت ذہن آسام سارا دن کا تھکا ہارا مارا کٹیا ماریا ذہنی ٹینچن انزائسٹی سٹریس رپریشن سوئے ایسی گئی اور یہ گئی اور وہ گئی آپ دن کے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں جس میں صبح شام کرنا ہو اس کے لئے تو ویسی لا جواب کام ہے صبح کر لے یا کہاروں کا مل پانی میں پاؤں ڈبوکے اس کے بعد اچھی طرح پاؤں ملے اور ہلکا تیل لگا کے سارا دن چلے ایسا جسم رہے گا ایسے ہلکا بھلکا ہواوں کی طرح دن بیس گھنٹے کا ہو یہ اب اٹھالیس گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلے گا اٹھالیس گھنٹے کا دن کا پتہ نہیں چلے گا اس کے میرے پاس پھر واقعات ہیں حوالے ہیں بہت زیادہ اور شام کو کرے تو لا جواب زندگی اس کا پانی میں پاؤں ڈبوکے مل کے مالش کرنا تین مرحلے ہیں پہلے دس پندرہ منٹ ڈبونا پھر اس کو ملنا اپنے ہاتھوں سے پاؤں کو اچھی طرح سے تاکہ اس کے مسامات کھل جائیں پھر اس کے بعد اس کی مالش کرنا پانچ منٹ تک اچھی خاصی تخنوں تک خون تیل تیلوں کا تیل ہے بادام روگن ہے زیتون کا تیل ہے کوئی کوئی تیل ہے دیسی گی ہے کوئی بھی ہے اس کا مالش کرنا بس ہل کسی مالش کریں دس منٹ پانچ منٹ خوب مالش کریں انگلیوں کے اندر بھی باہر بھی پاؤں کے حسن و جمال کے لیے بھی لا جواب چیز ہے جو کہتے ہیں میرے پاؤں خوبصورت ہو دماغ بھی لا جواب چاہتے ہیں یاداش بھی بہترین چاہتے ہیں میمری بھی زبردست چاہتے ہیں چہرے کا حسن و جمال بھی چاہتے ہیں ٹینشن فری لائف بھی چاہتے ہیں زندگی میں سکون چین بھی چاہتے ہیں دس پندرہ میٹ پانی میں پاؤں بھی بھولیں چلو دس پندرہ میٹ پر یا کہار بھی ساتھی پڑتے جائیں عام کے عام گھٹلیوں کے داؤں ہاں اب دیکھیں دو فائدے میں نے کٹھے بتا دی آپ تو ضرور کریں گے نا انسان بھی زندگی میں جب بھی ڈھلتا ہے کملاتا ہے اور کمزور ہوتا ہے دماغ اسا پٹھے جسم ذہن طبیعت ذہنی ٹینشن گبرہات یا ذہنی دباؤ تناؤ کھچاؤ اکتہ ہٹ جہن جناہ ہٹ جس کو آپ سائنس کی دنیا میں ڈپریشن ٹینشن فلا فلا چیز کہتے ہیں یہ جب ہوتا ہے یا اس وقت ہوتا ہے جب ہم پاؤں کو پانی نہیں دیتے اور پاؤں کو وقت نہیں دیتے اور پاؤں کی سیوہ نہیں کرتے اور پاؤں کی خدمت نہیں کرتے یہ اس وقت ملتے ہیں اور پاؤں کی خدمت یہ ہی ہے کہ اس کو دس پندرہ منٹ پاؤں کو پانی میں ٹیباؤ کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد پاؤں کو اچھی طرح ملیں اور اس کے بعد ہلکی سے تیل کی اچھی طرح اس کی مالش کر لیں پاؤں کو ٹکھنوں سمیت اوپر نیچے اچھی طرح سے آپ ایک دن کر کے دیکھیں اپنی فریشنس اپنی صحت اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنے عصاب اور اپنے جسم اور اپنی طبیعت کو میں کہتا ہوں آپ کو خود پتہ چلے گا کیا ہو گیا بجی بجی کیفیت بجا بجا دل گھٹا گھٹا جسم اور جسم عصاب طبیعت اس ساری چیزیں یہ گئیں وہ گئیں یہ گئیں وہ گئیں اب کرنا تو ویسے ہی ہے تو کیا رہا تصویر ہے یا کہا رو کی پانی میں پاؤں ڈالا تو صحت یاب ہو گئے اس پانی سے پاؤں نکالا تو دولت مند ہو گئے پانی میں پاؤں ڈالا تھا تو جادو میں مارے اور پانی سے پاؤں نکالا تو جادو مارا گیا خود اور جادو ہار گیا پانی سے پاؤں نہیں ڈالا تھا تو جنات شیاطین نے گھر اور زندگی کو جاڑ گیا بس پانی سے پاؤں نکالا نہیں زندگی میں خوشی ہیں خوشحالی رہاتیں خیریں برکتیں عزتیں شان و شوقتیں سلام دعا مرحبا ویلکم یہ پانی سپاؤں ڈالا اور نکالا کام ہو گیا